اسلام علیکم ویور میں ہوں شہباز آپ کا اپنا دوست آج ہم بات کریں گے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا یوٹی آئی انفیکشن یعنی کہ یوٹی آئی انفیکشن کیا ہوتا ہے یا اگر آپ کے پشاب میں جو جلن ہوتی ہے یا اگر آپ جو ہے ایسی یہ ایک مرض ہے یا کوئی ایسی مرض جسے جو آپ کسی دوسروں کو بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے اگر آپ کو ایسی ڈیزیز ہے جو کہ آپ دوسروں کو بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں شر میں آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو جو ہے اس ڈیزیز کا جو علاج ہے اس پر جو ہے ہم بات کر سکیں آپ کو میں بتا سکوں کہ اس کا علاج کیا ہے جی ہاں ویور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں پہلے بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں جو ہے بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں جی ہاں ویور اگر آپ کو یعنی کہ یوٹی آ انفیکشن ہے یعنی کہ آپ تو اگر آپ پشاب کرنے ہیں تو اس سے جو ہے قطرے آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پس آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ پشاب کرنے ہیں تو آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے تو آپ جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں ساشے کرین میں اس کے نام سے جو ہے یہ ساشے آتا ہے اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو اس کی جو قیمت ہے اس کے دبے کی یعنی کہ پانچ سو پچیس روپے ایک دبے کی قیمت ہے اور ایک دبے میں ج بارہ ساشے ہوتے ہیں اور ایک ساشے کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف چالی سے بیالیس روز ایک ساشے کی قیمت جا کر بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بیور اگر آپ کو یہ حینی کے پس ہے یا پھر جو ہے جلان ہوتا ہے تو آپ جو ہے یہ ساشے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے گھرٹے میں پین رہتا ہے یا آپ کے گھرٹے میں پتری ہے اس صورت میں بھی آپ یہ ساشے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ chemik پیہاب کرتے ہیں یا بار بار آتا ہے یا جلان ہوتی ہے کرتے ہیں یا پھر جو آپ کے نفس سے پی پاتی ہے تو آپ یہ ساشیں استعمال کرتے ہیں یہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو کہ آپ دوسروں کو بتانے میں شرم حسوس کرتے ہیں لہذا بیماری کوئی بھی ہو اس میں بتانے میں شرم حسوس نہ کیا کریں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو گردے میں پتری ہے یعنی کہ گردے میں پین رہتے ہیں تو آپ یہ ساشیں استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ آپ نے ایک کلاس پانی لینا ہے اور اس میں جو ہے ایک ساشے ڈال کر آپ نے صوبہ اور ایک شام یعنی کے دو ٹائم جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جہاں اگر آپ کے برننگ ہوتی ہے یعنی کے جب آپ بشاپ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ کا بشاپ جہاں جل کر آ رہا ہے ییلو ہے اس صورت میں بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کر ہم اس کے فلیور کے بارے میں بات کریں یہ جو ہے چیری فلیور کا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہر میڈگیسٹور سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ جو ہے یو ٹی آئی کے لیے جو بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا یو ٹی آئی انفیکشن ہے تو آپ اس صورت میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ایک ساشے میں جو ہے بارہ ساشے ہوتے ہیں یعنی کے ایک ڈبے میں بارہ ساشے ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا لو یہ جو آتا ہے اور اس کے علاوہ جو اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ استعمال کرنے سے جو ہے آپ کا میدہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں سٹامک پین ہو سکتے ہیں یا پھر جو آپ کو کھانا عظم نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ استعمال کرتے رہتی ہیں یعنی کے تین سے چار دن آپ نے استعمال کیا یا آپ نے ایک ہفتہ استعمال کیا ہے تو آپ کو جو ہے آپ کے بوڈی پر آپ کے جسم پر جو ہے ریڈ کلر کے ریشد ہو سکتے ہیں دانیں نکل سکتے ہیں یا پھر خارش بھی ہو سکتی ہے اس صورت میں جو ہے آپ نے یہ استعمال کرنا یہ جو آپ کو ہرمیٹکس روز ہے بہت آسانی سے مل جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی بات سمیں نہیں آئی تو مجھے پوائنٹ لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے میں اجازت دیں اور ہماری اوصلہ اوضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں پساد میں جو ہے بیل آئیگر کو پریس